بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا اور ساتھ ہاتھ چوڑا تھا تو جنت میں ہمارا قد بھی ساٹھ ہاتھ لمبا اور ساتھ ہاتھ چوڑا ہوگا اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑی موچ بھی نہیں ہوگی صرف سر کے بال بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے جنتی کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پاکھانا کریں گے نہ ناکھ سنکیں گے ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا ان دونوں سے کھانا حضم ہو جائے گا جنت میں ایک مرد کو کھانے پینے جماع اور شہوت میں سو مردوں جتنی طاقت دی جائے گی جنت میں ہماری عمر تیس سال ہوگی اور پھر مزید کبھی نہیں بڑھے گی اور یہ تیس سال کمری ہیں اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو انتیس سال ایک ماہ اور آٹھ دن کی عمر بنتی ہے تقریباً اس عمر میں تو آدمی بلکل جوان ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ تیس سال کے اٹھائے جائیں گے پھر اگر کوئی اہل جنت ہوگا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا اور عمر تیس سال ہی رہے گی اور اہل جہنم کی عمر بھی تیس سال ہی ہوگی لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا جنت کا ایک دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرہ نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیا جائیں گے جس سے جنتیوں کو پتا چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہوگی جنت میں نین نہیں ہے جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ اسی ہزار نوکر دے گا اور بہتر بیویاں دے گا سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں باغات تختوں اور بیویوں کو ایک ہزار برس کی مصافت تک دیکھے گا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی ہور زمین کی طرف چھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے یعنی ساتوں آسمان بھی روشن ہو جائیں اور زمین بھی اللہ اکبر ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی ہور سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں یعنی جنت کی لڑکی کا قد نوے فٹ ہے تو اس کے بال بھی نوے فٹ کے ہوں گے جنت کی ہور جب اپنے شہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس کا ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ اپنے شہر کو دکھاتی ہے اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے گھنگریالے بال والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے جنت میں مزید کیا نعمتوں ہوں گی لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برگت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہوگا سونے چاندی اور موٹی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوں گے اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوں گے ہر طرف طرح طرح کے لذیز اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہوں گے اور ان باغوں میں شیری پانی نفیس دودھ امدہ شہد اور شراب تہور کی نہرے جاری ہیں دوستو جنت ایسی جگہ ہے جہاں قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برطنوں میں تیار رکھے ہیں آلہ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موٹی و جواہرات کے زیورات اونچے اونچے جڑاؤ تخت ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندے لگی ہوئی ہیں عیش و نشات کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راہتیں اور نعمتیں تیار ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس زوجل کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مرسم ہوگا نہ بڑھا پا آئے گا نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے مشکات شریف کی روایت ہے جنت میں شیری پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر میں سے پییں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں بہت نہ آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تنرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشات اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے دوستو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آیا جنت میں اولاد بھی ہوگی تو اس بارے میں علماء اور فقہہ کی رائے مختلف ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل پیدائش اور اس کی پوری عمر تیس سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائے گی تو اس بارے میں بعض علماء کرام کی رائے ہیں کہ اگر کسی جنتی بندے کی جنت میں یہ خواہش ہوئی کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا اس سلسلے میں ان کی دلیل سنن ترمزی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا اس حدیث کی روشنی میں بہت سے اہل علم اسی کے قائل ہیں لیکن امام ترمزی علیہ الرحمہ نے ترمزی میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض علماء تاؤس مجاہد ابراہیم اور نخی کا کہنا ہے کہ جنت میں ازدواجی تعلق جمع تو ہوگا لیکن اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ذری نقیلی سے روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اور اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اسحاق رحمت اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد چاہے گا تو اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا کے متعلق کہتے ہیں کہ مومن کو اولاد کی چاہت ہی نہیں ہوگی یعنی امام اسحاق یہ فرماتے ہیں یہ ایک فرضی بات ہے کہ اگر چاہت ہوگی تو ولادت ہوگی لیکن جنت میں اس کی چاہت و خواہش ہی نہ ہوگی اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر مفصل گفتگو کرنے اور دلائل و توجیہات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جنت افضائش نسل کی جگہ نہیں ہے ملکہ دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا کہ اس کو نسل کی ضرورت پڑے پیارے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی اور موضوع لے کر حاضر ہوں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور آمان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ